ہائی فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل میں ہوں آمیر علی اور آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں ٹائیکر پورٹر کے حوالے سے اس کے میں آپ کو چند نقصانات اور اس کے فائد بھی بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا چلے ٹائم ویسٹ کی بغیر ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس ٹائیکر پورٹر پڑے ہیں اور میں آپ کو ان کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کیڑے مکوڑوں سے متاثرہ جگہوں پر خصوصاً کمروں نالیاں مسیریوں اور کیڑے مکوڑوں کے داخلے راستوں پر ڈبے سے چھڑ گئے ٹائیکر پورٹر بابرچی خانوں کمروں اور ایسی جگہ پر باہفادت چھڑکا جا سکتا ہے بہتر نتائج کے لیے ٹائیکر پورٹر کو صاف نہ کریں کھٹملوں سے نجات کے لیے بستر گدے چارپائیاں کرسیاں اور ان جگہوں پر کھٹمل ہو سکتے ہیں ٹائیکر پورٹر چھڑکیں ٹائیکر پورٹر جونوں چونٹیوں پیسو کھٹمل لال بیگ سوسری چیچڑی وغیرہ کے لیے بہترین کیڑے مار دوا ہے ٹائیکر پورٹر مچھلیوں کے لیے انتہائی مذر ہے اور آپ لوگ اکثر یہ نوٹ نہیں کرتے کہ اکثر جب ہم یہ پورٹر چھڑکا دیتے ہیں تو گھر میں بچے چھوٹے بچے جو کہ چل نہیں سکتے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگا کے وہ موں کو لگا سکتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے نقصان دے ہے اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پورٹر احتیاط سے چھڑکا جائے اور اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ